ناہور میں کرکٹ میلا شہریوں کا دن بھر حلہ گلہ قضافی سٹیڈیم میں پرچموں کی بہار شاکین خوشی سے سرشار جس نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی دیکھنے والوں سے خوب دات پائی پاکستان وینز دمیج جسی بہری بیگ ڈیگ فرہی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان دوسری ٹیموں کا میرے کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئے اور پاکستان میں کھیلیں یہ دیکھیں ہماری کتنی عوام پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ کر رہی ہماری پاکستان کی ٹیم کو بھی سپورٹ کر رہی تھی اور بنگلہ دیش کی سپورٹ کر رہی تھی آج کے میچ میں بہت مزہ آیا بہت انجوائی کیا اور میرا اسٹیلیا سے آنا ورث رہا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بنگلہ دشت نے یہاں پہ آکے میچ کلائے اس کی وجہ سے ہماری جو پرکٹ ہے وہ بحال ہو رہی ہے آئی ہاپ کے باقی ممالک بھی آنا پسند کریں گے بہت خوشی ہوئی ہے پاکستان جب میچ جیتے ہیں اور جیسے ہی وہ جو کراؤٹ کا جو چیرنگ کر رہے تھے بہت خوشی ملی ہے اور بابر آزم نے جو کی کھیل ہے بہت اچھا دوسرے ٹی ٹوئنٹی کے دوران بھی سیکیورٹیز سا قضافی سٹیڈیم کے اطراف دس ہزار سے زائد اہلکار تائنات رہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے مانٹرنگ شائقین کے لیے شٹل سرویس بھی چلتی رہی بھارت باز نہ آیا ایل او سی پر پھرشتی آلنگیزی چھرے کوٹ سیکٹر میں سیول آبادی نشانہ سریاں گاؤں کی اکیس سالہ خاتون شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا کشمیر is a disputed territory between pakistan and india now that disputed territory has been annexed by india and they are trying to change the demography of people of kashmir which according to the fourth geneva convention is a war crime in the united nations the security council there are various ways they can be a deterrent stop this sort of nonsense وزیراعظم پاکستان کشمیریوں کے ترجمہ عمران خان جہاں بھی گئے نہت عوام کی آواز بن گئے امریکی صدر سے لے کر مغربی میڈیا تک معاملہ بھرپور انداز میں اٹھایا غیر ارسام قید بھوریت قیادت کو رہا کرے سفیروں کو مقبوصہ وادی تک رسائی بھی دی جائے امریکی نائف معاون وزیر خارجہ آئین مل بیٹھ کر معاملہ سلجھائیں نیپال نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کر دی دونوں ممالکوں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کریں گے وزیر خارجہ پرادیب کمار کی گفتگو کرونا وائرس پاکستان پہنچنے کا شبہ ملتان میں دو کیس چینی اور مقامی شہری نشتر اسپتال منتقل نمونے لی بوٹرے بھیجوا دیے گئے لاہور میں بھی ایک مریض سرویسز اسپتال منتقل کرونا وائرس کے خدشات اٹھائیس ہزار پاکستانی طلبہ اور آٹھ سو تاجر چین میرے ہائش پزید پندرہ سو سرمایہ کاروں کی عام دورف وزارت خارجہ نے اداد و شمار جاری کر دیے سکریننگ کے لیے فیسیلٹی پروائیڈ کر دی گئے وہاں ٹرینڈ ڈاکٹرز اور ٹیکنیشنز اور ہر آنے والی فلائٹ پہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں جس مریض کو کچھ علامات ہیں وہ خانستہ ہوا نکلتا ہے اسے چیک کیا جا رہا ہے اس کے ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں فلحال صورتحال اندر کنٹرول تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر سہولتیں موجود پاکستان آنے والے مسافروں کی سکریننگ کی جا رہی ہے وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کی میڈیا سے گفتگو ساتھے ساتھ رہیں گے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی وزیر اعلیٰ کو یقین دہانی ملاقات میں قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار مل کر صوبے کی خدمت کریں گے پروپیگینڈا کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اسمان بزدار کا ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر کرانے کا وعدہ پنجاب کا سیاسی میدان معاملات سلجھانے کا امتحان وزیر اعظم کل لاہور پہنچیں گے گورنر وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیوڈ عمران خان ناراض گروپ کے تحفظات کا جائزہ لیں گے ایف ایٹی ایف کے ساتھ مزاکرات پاکستان کو آٹھ ممالکی حمایت حاصل ستائیس اہداف پر عمل درامت کیلئے اکتیس مارچ تک کا مزید وقت مل گیا وزارت خزانہ وزارت قانون اور آئی کیپ کو مزید متحرک کرنے کا فیصلہ آپ کو پولٹیکل سپیس کرنی ہے نیکس جنریشن کے لئے وہ چاہے سٹوڈنٹ یونین کی صورت میں ہے ٹریڈ یونین کی صورت میں ہے یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے لکھی ہوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ صرف ٹریڈ یونین سے ہی ہو سکتا ہے یا سٹوڈنٹ یونین سے بھی ہو سکتا ہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے باٹ ان سب چیزوں کے لئے پولٹیکل سپیس کوئی قدران نہیں ہونی چاہیے آئین ایک زندہ دستاویز کوئی صحیفہ نہیں اٹھاروی ترمیم پر صرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اگلی نسل کے لئے ہمیں سیاست میں جگہ بنانی ہے اداروں کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے موون خصوصی شہزاد اکبر فارن فنڈنگ کیس امران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا بطور چیئرمن تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج اکبر اس بابر کی پارٹی رکنیت کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات آٹا بہران کی ذمہ دار منصوبہ بندی کے تحت گندم کا ریٹ پندرہ سو پچاس روپے سے انیس سو پچاس روپے مند تک پہنچایا گیا دسمبر دوہسار انیس میں گندم مارکٹ سے غائب ہونا شروع ہوئی ریپورٹ وزیراعظم کو بھیشوا دی گئی مہنگائی اور دیگر ایشوز پر حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا پلان نونلی کے سینئرز رہنما پھر برطانیہ طرف پاچاسف رانہ تنویر ایاس صادقہ جمعرات کو روانگی کا امکان نیب آرڈیننس ترمیمی بل سمیت اہم معاملات پر بھی مشاورت ہوگی مران خان کی دیانت کی میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ہی ای آنسٹ مین ہم میں کتائی ہیں ہیں ہم میں آٹے کا برانہ ہے چینی اٹھتر روپے وہاں مل کا ریٹ ہو گیا یہ کیابنٹ میں جا کے بات کروں گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے جھوٹ کی اماج کا ہے کرپشن پر ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جھوٹ کا پلندہ عمران خان کی امانداری پر کوئی شک نہیں کر سکتا سی پیک کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی شیخ رشید آئی ایم ایف مجبوری بن چکا وفاقی وزیر کا مہنگائی بڑھنے کا بھی اعترام وفاقی حکومت کا مختلف محکموں کی ساتھ ہزار ناکارہ گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ ایک سٹھ ہزار مطروب پر نیچر آئیٹمز بھی پوری نیلام کرنے کی ہدایت ناکارہ اور ناقابل مرمت اشیاء وزاتوں میں بد انتظامی کا باعث ہے وزیراعاصم آفیس جالی حلف نامے کا معاملہ وفاقی وزیر فیصل وابدہ کی ناہلی کے لیے دائر درفاز سماک کے لیے مقرر الیکشن کمیشن تین پروری کو معاملہ سنے گا خواتین معاشرے کا ہم ستون ملکی ترقی کے لیے ہنرمند خواتین کو آگے آنا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی بہاولپور ویمن چیمبر آف کامرس کے وفت سے ملاقات سابق اور موجودہ حکمرانوں میں صرف کورسی کا جھگڑا عمران خان ناہل تین کے سربراں ہیں سراج الحق کی تنقید پانچ پروری کو کشمیریوں سے یک چہتی کے لیے ملک بھر میں مصاہروں کا اعلان کراچی کے علاقے کلفٹن سے تین گدھوں کے سر اور آلائشے ملنے کی تحقیقات سفید رنگ کی گاڑی میں سوار افراد نے آلائشے پھینکی ممکنہ طور پر غیر ملکی ملوث ہو سکتے ہیں پولس کو شبا 6.8 شدت کا زلزلہ 22 جانے لے گیا ترکی میں قدرتی آفت کے باعث ہزار سے زائد افراد زخمی کئی امارتیں زمین بوس وزیراعظم عمران خان کی غمزدہ خاندانوں سے تازیت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی اظہار افسوس اسلام علیکم میں ہوں عبید اللہ صدیہ میں ہوں جیویریہ زید اور میں ہوں آمنا سجات ہیٹلائن ساپنے چاہنے بلچن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد ہیی سید آشانرزہ پھرائی دینیا نیوز فر مور کنیا نیوز پہلید کم ویڈیوز پھرانے دینیا نیوز